اس کو صوفیہ نے دعا جامع المطلوب کہا ہے اور اس کے بہت سارے نام رکھیں انہوں نے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا پڑھنے والے کو ہر مقصد اور مطلب حاصل ہو جاتا ہے اور جس بھی مقصد کے لئے اس دعا کو پڑھا جائے وہ باراور ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو لوگ اس کا ورد رکھتے ہیں وہ ہمیشہ حسار میں رہتے ہیں یہ دعا بہترین حسار بھی ہے اب وہ لوگ جو زکاة ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے مثال کے طور پر وہ نہیں پڑھ پاتے ہیں ایک سو بیس ایک سو بیس تین سو ساٹھ تو وہ اگر روزانہ بھی ایک مرتبہ اس کی مدامت رکھیں تو ایک سال میں اس کی زکاة ادا ہو جاتی ہے لیکن اس کا فائدہ وہ نہیں ہے جو باقاعدہ زکاة ادا کر کے حاصل ہوتا ہے زکاة کبیر یا اکبر اب یہ تو ہو گیا ایک عام طریقہ زکاة اس کا عام بیردے صوفیہ نے کہا ہے کہ اگر اس کا فائدہ اٹھانا ہے تو اس کا نصاب بارہ ہزار ادا کرے لیکن ساہر سے بات ہے کہ اتنا ٹائم تو نہیں ہوتا کسی کے بات بھی تو وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا 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 کر کے ہی اس کو مکمل کر لے تو بھی بہت فائدہ ہو جاتا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے یہ نصاب جو باقاعدہ طور پر اس سے علم روحانیت یا عملیات وغیرہ کا علاج موالجے کے سلسلے میں کرنا چاہتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی یہ بارہ ہزار اس کی تعداد پوری کرنے کے بعد فائدہ اس کا یہ ہو جاتا ہے کہ ہم ہر طرح کی رجعت سے تکالیف سے محفوظ ہو جاتے ہیں یہ علاج موالجے اگر کسی کا کرتے ہیں تو اس میں کوئی رجعت آتی ہے کوئی پریشانی آتی ہے کوئی دکت آتی ہے تو وہ نہیں آتی یہ ہے موسیقی 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 موسیقی